بات ہے جون دوہزار چار کی جب ایک ینگ ہیکر اپنے کمپیوٹر پر ایک بہت ہی خطرناک وائرس بنا رہا ہوتا ہے اب بس وہ صرف ایک بٹن دبانے کی ہی دوری پر ہوتا ہے اور اس کا بنایا ہوا یہ خطرناک ترین وائرس دنیا کے تمام کمپیوٹرز کو تباہوں پر بات کرنے کے لیے تیار تھا اور جیسے ہی وہ بٹن دباتا ہے تو یہ خطرناک ترین کمپیوٹر وائرس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے یہ کہانی ہے جیسن جیمز اچینٹا کی جسے ہیکنگ کی دنیا زومبی گنگ کے نام سے جانتی ہے یہ اتنا خطرناک ہیکر ہے کہ پوری ہیکنگ کمیونٹی اس کے ہیکنگ سکلز کی بیسیس پر اس کا کمپیریزن فادر آف ہیکنگ کیون مٹنک سے کرتی ہے لیکن ایک چیز اسے باقی کے تمام ہیکر سے یونیک اور ڈیفرنٹ بناتی ہے وہ یہ کہ اچینٹا نے ہائی سکول تک بھی پڑھائی نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی تکڑی ہیکنگ سکلز کو ڈیویلپ کر کے ہیکنگ کی دنیا میں اپنا نام بنایا جس وجہ سے آج تک دنیا اس کی تلنا ہیکنگ کے لیجنڈز کے ساتھ کی جاتی ہے یہ بات ہے دو ہزار ایک کی جب اچینٹا نے ہائی سکول کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا پڑھائی میں دل بلکل ہی نہیں لگتا تھا اس وجہ سے اس کے اوپر پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تو اس نے انٹرنیٹ کیفے میں جاب کرنا شروع کر دیا یوں ایک دن انٹرنیٹ پر براوزنگ کرتے وقت اسے ایک بہت زیادہ حیرت انگیز چیز ملی دراصل وہ حیرت انگیز چیز کچھ اور نہیں بلکہ آر ایکس بوٹ تھا جو کہ انٹرنیٹ کا ہی ایک وام ہے جسے آپ وائرس بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر آر ایکس بوٹ کو تھوڑا تفصیل میں سمجھتے ہیں آر ایکس بوٹ ایک وائرس ہے جس کو جرمن پروگرامرز نے ڈیویلپ کیا تھا اور اس کی پروگرامنگ سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج میں کی گئی تھی یہاں مزے کی بات یہ تھی کہ ایجنٹا کو سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج میں کافی زیادہ مہارت حاصل تھی آر ایکس بوٹ ایک ایسا کمپیوٹر وائرس تھا جس کو استعمال کر کے آپ ایک سیکنڈ میں ایک ہزار کمپیوٹرز کو تباہو برباد کر سکتے ہیں اس کے بعد ایجنٹا نے اپنی تگڑی پروگرامنگ سکلز کا یوز کرتے ہوئے جو کہ اس نے سی پلس پروگرامنگ لینگویج میں حاصل کی تھی ان تگڑی سکلز کا یوز کرتے ہوئے آر ایکس بوٹ کے سورس کورز میں موڈیفکیشنز کر کے ایک نیا سافٹ ویئر ڈیویلپ کیا اور اس نے اس سافٹ ویئر کو ایک سافٹ ویئر بیسٹ ریبورٹ میں کنورڈ کر دیا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ ایجنٹا نے جب یہ سافٹ ویئر ڈیویلپ کیا تو اس کو اس نے بعد میں انٹرنیٹ پر پبلش کر دیا ایجنٹا کے اس سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ پر پبلش ہوتے ہی دیکھتے دیکھتے ہزاروں لوگوں نے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤنلوڈ کیا یوں جن لوگوں نے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اب ان تمام لوگوں کے پرسنل ڈیٹا کا ایکسیس ایجنٹا کے ہاتھ میں تھا یعنی اب ان تمام کے کمپیوٹرز کا ایکسیس ایجنٹا کے پاس تھا ایجنٹا نے ان سبھی کمپیوٹرز کو زمبی مشینز میں کنورڈ کر دیا یوں اب ایجنٹا نے ان تمام انفیکٹڈ کمپیوٹرز کے ریسورسز کو یوز کر کے مزید اور کمپیوٹرز کو ٹارگٹ کیا اور یوں دیکھتے دیکھتے چار لاکھ سے بھی زیادہ اس نے مشینز کو ٹارگٹ کیا اب ان سبھی تمام کمپیوٹرز کا ایکسیس ایجنٹا کے ہاتھ میں تھا اس طرح ایجنٹا نے ایک وائرس کے ذریعے کروڑوں لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کو لوٹ کر خالی کر دیا مگر اس بات کا پتہ ایف بی آئی کو چل گیا اور ایف بی آئی اسے کہاں چھوڑنے والی تھی یوں ہوا ایجنٹا کی اس کہانی کا دی اینڈ نومبر دوہزار پانچ میں اسے ایف بی آئی نے گرفتار کر لیا اور اسے تقریباً پانچ سال کی سزا سنائی گئی نہ صرف اسے سزا سنائی گئی بلکہ اس نے جتنی بھی دولت ہیکنگ کر کے کمائی تھی وہ ساری کی ساری ضبط کر لی گئی اور مزید پندرہ ہزار ڈالرز کا فائن کیا گیا اس لیے ہمیشہ ہیکنگ کو پازیٹف کاموں کے لیے ہی یوز کیجئے اگر آپ ایک ہیکر ہیں تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہی اس کا یوز کریں کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو اچھے طریقے سے نبایا جائے تو یہ بہت ہی پازیٹف ہے مگر جب بھی آپ ہیکنگ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہی اٹھانا پڑتا ہے